لفظوں میں پھرو کر شاعری کا حصہ بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک نوجوان کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں جو آج کے حالات کو اپنی شاعری کا حصہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے آئیے آج کے حالات آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کو شاعری بناتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں سنت کبیر نگر سے تشریف لانے والے اس مہمان شاعر کو جس کا آپ بخوبی جن سے واقف ہے آپ نے پچھلے مشاعروں میں بھی انہیں بہت پسند کیا ہے جنب اصد مہتاب کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اس چہیت شاعر کو استقبال کی گونج میں یہاں مائک پر بلائیے اور اپنے ان کے کلام کے ساتھ اپنی دادو تحسین کی صدائیں شامل کر کے اس مشاعرے کو خوبصورت بنا دیجئے جنب اصد مہتاب صاحب سے گزارش کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں میری حاضری شمیم خان صاحب شانو پتھان صاحب کا حکم ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب شعب خان صاحب کی محبتیں صدر محترم سید علی اشرف صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلے سے اپنے شریف سفر کا آغاز کرتا ہوں آج کا حالات آج کے ماحول پورے ہندوستان کے آپ کی نظر کے سامنے اور یہ مطلہ شاہد کیا کہنا ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں چاہتے لو جائیں مشاعرے کو بنا لیں یہاں سے واب 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 اگر بات سچ ہو تو آپ سب کی تائید چاہوں گا کر کے انسانیت کو بھی زخنی کیا کہنا ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں کرکا سانیت کو بزخمے ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں یہ سیاست کا چولہ پہن کر یہ سیاست کا چولہ پہن کر بھڑیوں کی طرح جی رہے ہیں بھڑیوں کی طرح جی رہے ہیں دوستو ہمارا رشتہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہے لیکن آپ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کا نام لے کر ان کا کام چلتا ہے ایک کے بدلے سو سر لانے والی باتیں بھی آپ نے سنی ہوگی چار مصرے آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں گزشتہ بار جب وہ جیت کی خوشیاں مناتے ہیں تو صاحب جا کے ان کے ہاتھ کی بریان نکھاتے ہیں تو صاحب جا کے ان کے ہاتھ کی بریان نکھاتے ہیں اسد ان کو لگا جب اس دفعہ ہم ہار جائیں گے تو لے کر نام پاکستان کا پھر جیت جاتے ہیں دوستو چار چار مصروں میں سے آپ کی سماتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کا یہ شہر محبتوں کا شہر عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے اسی خلوس سے بھارت کی شان زندہ ہے یہاں پہ لوگ محبت کے ہی محافظ ہے ہمارے شہروں میں اردو زبان زندہ ہے ہمارے شہروں میں اردو زبان زندہ ہے اصد مہتاب ذرا سا آپ کو آدھے منٹ کے لیے رکنا ہے ہمارے مہمانیں خصوصی جنابے ڈاکٹر واسیور رحمان سا زادہ رن بنانے ہیں ظاہر زی بات ہے ہم نے کہا کہ ہم لوگ بھی روحی شرما کے وقت والے شاعر ہیں تو ظاہر زی بات ہے ایسا ہی کریں گے ایک بار آپ زوردار تالیوں سے مجھے اور اجازت دیں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ نے اپنی دعاوں سے اب تک مجھے نوازا ان چار مصروں پر آپ کا فرض بنتا ہے اگر میں نے بات حق کہی ہو تو آگے سے پیچھے تک سب کو شریک کرتا ہوں اپنی دعائیں دیجئے گا حاضر کرتا ہوں اگر ایک پیغام آپ تک پہنچے تو دعائیں چاہتا ہوں بری نگاہ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے بری نگاہ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے تمہاری شرم حیاء ہی تمہارا تیوے ہے تمہاری شرم حیاء ہی تمہارا تیوے ہے مجھے یہ بات سب باتیاں سکہنے ہیں مجھے یہ بات سب باتیاں سکہنے ہیں تمہارا سر کا یہ آچل تمہارا زیوہ ہے اور ہمیں اُلٹے سے دلزام لگانے والو چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں اتا ہو بھائی اتا ہو جو کل تلک تھا وہ امنوں امان لے آؤ جو کل تلک تھا وہ امنوں امان لے آؤ پرانے دور کا ہندو ستان لے آؤ تم اپنے آپ کو کہتے ہو دشو بھاکتے گے تم اپنے آپ کو کہتے ہو دشو بھاکتے گے حمید جیسا کوئی نوجوان لے آؤ حمید جیسا کوئی نوجوان لے آؤ ایک نظم مجھے پڑھنی ہے آپ کے درمیان ارشاد اور اس سے پہلے میں چار مصرے میں چاہتا ہوں کہ آپ دعاوں سے نوازیں ان چار مصروں کے بعد میں آپ کی وقالت میں آپ کی درس میں ایک نظم پڑھوں گا یہ سنتوں کی زمیں روح میں ایمان بستا ہے کہیں پر رام بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے کہیں پر رام بستا ہے کہیں رحمان بستا ہے اٹھو آنے جویمہ کہیں دے تم یہ متحد ہوکا ہمارا دی کے ہر دھڑکن میں ہندوستان بستا ہے ہمارے دی کے ہر دھڑکن میں ہندوستان بستا ہے اب یہاں سے نظم سنیے آپ نے اپنی مخصوصی محترم سید واسور رحمان صاحب ڈاکٹر واسور رحمان صاحب ایڈیشنل کمیشنر انکم ٹیکس دائس پہ تشریف لے آئے نہیں ہے اپنی الگ پہچان نہیں ہے اپنی الگ پہچان کہ ہم بھی ہے گوشن کی شان ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے کہ جب بھی آئی وطن پر آج ہوئے ہیں ہم بھی تو قربان ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے اس دوش کے ہم قرمد ہے ہم مردہ نہیں ہے زندہ ہے ہم آئے نہیں ہے باہر سے اس دوش کے ہم بشندہ ہے کہ ہم نے دی ہے وطن پر جان کہ ہم نے دی ہے وطن پر جان کہ ہم ہی ہیں ٹیپو سلطان ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے اور یہ بند آپ کے خدمت میں آپ کے محبتوں کے حوالے شیشہ شیشہ جیسا اپنے من ہے ہم پاس نہیں ہے ساون ہے کیا کہنا یوں ٹوڑھ نظر سے مت دیکھو آتنک کے ہم بھی دشمن ہیں ملا ہے ہم کو یہ فرمان ملا ہے ہم کو یہ فرمان وطن سے پیارے بھی ہے ایمان ہمیں غدار نہ کہیے ہمیں غدار نہ کہیے عادت نہ تھے آنکھ بھگونے کے کیا غرست تھے دشکو رونے کے عادت نہ تھے آنکھ بھگونے کے کیا غرست تھے دشکو رونے کے سارے دنیا یہ کہتے ہیں بھارک تھا چڑیا سونے کے چلو اب مل کر بھائی جان چلو اب مل کر بھائی جان دلان دے واپس وہ پہچان ہمیں غدار نہ کہیے رو بھائائی بھائی 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 بھائی